اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں نادخان وکار محمود حاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش شام دید دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے جاننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ میں سے بیشتر احباب کے کمنٹ سے کہ آپ کی افتاد کو نے اپنی نادخانی کن سے سیکھی تو میں کافی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اور میں نے کیا بھی ہے اور جب تک میں نادخانی کرتا رہوں گا تو زہری بات ہے جن کے فیض سے میں نادخانی کر رہا ہوں ان کا نام میں لیتا رہوں گا لیکن جو اب آپ کمنٹ کرتے ہیں انہوں نے میری ایک دو ویڈیوز سنی ہیں وہ دوسری ویڈیوز نہیں سنی تو وہ ایک دو ویڈیوز سن کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کن سے سیکھا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں آج یہ ایک سپیشل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے کہ میں نے کس سے نادخانی سیکھی اور ان کے علاوہ بھی جن کا ہاتھ ہے میں ان کا بھی نام آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حباب سے گزارشے کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں آج کا جو میں سبسکرائب ہے وہ میں مانگوں گا اپنے استازے گرامی کے لیے ٹھیک ہے جن سے میں نے بقاعدہ طور پر نادخانی سیکھی بیسے تو سید منظرل کرنین شاہ صاحب کا اندازہ ناد ہے اس حوالے سے لوگ مجھے سید منظرل کرنین شاہ صاحب کا شاگرد سمجھتے ہیں اس بعد میں کوئی شکنی پاکستان کا ہر نادخان ہر بچہ ان کا شاگرد ہے اور بلکہ مجھے تو یہ فیض بھی حاصل رہا ہے کہ میں سید منظرل کرنین شاہ صاحب سے میں نے فون پر میری بات بھی ہوتی تھی اور انہیں میں سناتا بھی تھا اور وہ مجھے بتاتے بھی تھے اور اسے میں فالو بھی کرتا تھا تو اس بعد میں کوئی شکنی سید منظرل کرنین شاہ صاحب بھی میرے افتاد ہیں لیکن جو ایک بقاعدہ نادخانی کی سیکھنے والا جو چپٹر ہے کیونکہ ان کا تعلق تھا واک اینڈ سے میں ہوں لاہور سے تو فونوں پر سیکھا نہیں جاتا اس طریقے سے پروپر جیسے بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے اور دوسری بات ہے فونوں پر اگر سیکھا بھی جائے تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے ایک تیاری درکار ہے اب جس بندے سے آپ کی ٹین ہستوں بعد چار ہستوں بعد مہینے بعد دو مہینے بعد فون پر بات ہو رہی ہے اس سے بندہ پھر کیا سیکھے گا تو بہرحال شاہ صاحب اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی تھی اور مجھے وہ کچھ نہ کچھ بتاتے تھے اور وہ باتیں میرے بہت کام آئی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن آج میں جس استاد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں پھر منظور لکران شاہ صاحب سے جب میری فون پر بات ہوتی تھی تو ہم ذکر کرتے تھے اپنے استاد کا تو وہ کہتے تھے ہاں وہ بندہ زندہ باہا دے پنجابی میں ان کا یہ جملہ تھا اور وہ زندہ باہا دے یعنی میرے بارے میں سید منظور لکران شاہ صاحب کا ایک جملہ ہے مجھے ڈیٹھ بھی اچھی طریقے سے یاد ہے بیس اپریل دوزار تیرہ کی ڈیٹھ تھی چمبہ اوس خاج احمد احسان صاحب ان کے گھر میں محفل تھی یہ اس تمام بڑے ناد خان تھے مزرد سید زبیر محفود شاہ صاحب بھی تھے جس وقت میں نے ناد پڑی خیر سب تو پہنچے نہیں تھے بہرحال سید منظور لکران شاہ صاحب نے مجھے اس محفل میں خود ناد پڑھوائی اور میں نے ناد شریف پڑی اور بہت زیادہ اللہ پاک نے وہاں پہ عزتوں سے نوازا بلال بھٹی صاحب گواہ اس بات کے تو وہ بھی اس محفل میں شریک تھے بڑے یہ اللہ پاک نے عزتیں دی میں نے دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تھا یہ ناد پڑی تو سید منظور لکران شاہ صاحب نے ایک جملہ پڑھا ایک جملہ کہا میرے بارے میں ان کا کیا پتر لور وچتوں ہی ہونا ہے قسم اللہ پاک یہ ان کے میرے بارے میں الفاظ تھے میں اس قابل نہیں ہوں لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے استادوں کا ایک جملہ وہ یاد رہتا ہے لیکن اگر کسی بڑے استاد نے درجن و جملے کسی کے بارے میں کہے ہیں اور زیادی بات ہے یہ کہا جملہ ہوتا وہ یاد بھی رہے درجن و جملے انہوں نے میرے استاد کے بارے میں کہے ہیں سید منظور لکران شاہ صاحب کہ تو وہ کتنے بڑے استاد ہوں گے تو اکثر حباب کو پتا ہے جن کو نہیں پتا میرے استاد ہیں پرفیسر محمد شہزاد ناغی صاحب اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی ولی لمبی عمر تا فرمائے اور ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے جس کو وہ خود اپریٹ کرتے ہیں شہزاد ناغی اوفیشل کے نام سے میں ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں میں نے اپنے کمیونٹی ٹیپ میں بھی دیا ہوا ہے اور آپ وہاں سے بے شک کھول لیں یا ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جن کے اتنے بڑے اتنے لائک شاگرد پورے پاکستان کے گلی گلی کچوں کچوں میں نات پڑھ رہے ہیں وہ میں اس عظیم ہستی کا شاگرد ہوں الحمدللہ اور میرے لیے باعث سے فخر ہے اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ سرکار نے مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے چونے ہیں اور میں ایسے استاد کے پاس گیا ہوں جو نات خانوں کی نہیں نات خانی کی خدمت کرتا ہے اور اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور جو میں بات کرتا ہوں ان کی تربیت میں جو باتیں میں نے سیکھی ہیں انہی کے اندر سے ہی میں بات نکال کے پیش کرتا ہوں میرا پناہ میرا ذاتی تجربہ کوئی نہیں ہے جو بھی کچھ میں بتاتا ہوں وہ میرے استازِ گرامی ان کی تربیت کی وجہ سے ہے اور میری کوئی بات جو ہے کوئی بھی میرا فیل جو ہے وہ ان کے ہی زیر سایہ تربیت کا نتیجہ اگر آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو میرے استاز جی سے مجھ سے زیادہ محبت کیجئے ان کا ڈسکریپشن میں چینل کا لنک ہے بھرپور سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کروائیے بھی اپنے دوستوں سے اور انشاءاللہ شہزاد ناگی صاحب میرے استازِ گرامی ان کے چینل پہ بھی نہ ٹریننگ کی مزید ویڈیوز آئیں گے بلکہ بائی پریکٹیکل جیسے میں ان کے پاس بیٹھے ہوں جب وہ مجھے ناہت خانی سکھاتے ہیں مجھے بتاتے ہیں اس کی ویڈیو اور شگردوں کی ویڈیو تو انشاءاللہ ان کے چینل پر بائی پریکٹیکل ناہت خانی کی ٹریننگ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی تو آپ اتنا انجوائے کریں گے آپ دیکھیں گے کیار کوئی بندہ اتنا بھی سلیکے سے ناہت خانی کی تعلیم دے سکتا ہے اور انہوں نے ناہت خانی کی اتنی خدمت کی ہے ان کی بے لوز خدمات ہیں بلکہ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی پرائیوٹ ہیں وہ ان کی اجازت سے ہی کبھی اگر میں نے کی تو کروں گا تو بے لوز ناہت خانی کی انہوں نے خدمت کی ہے ساری زندگی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اللہ پاک انہیں خوش رکھے ان کے چینل کو بھرپور سپورٹ کیجئے گا ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں جن کے میرے والدے گرامی سلطان محمود صاحب ان کا بھی بلکہ سب سے بڑا ہاتھ میری ناہت خانی میں میرے والدے گرامی کے اور بہترین ٹیچر ہے میرے والدے گرامی ناہت خانی کی جس طریقے سے وہ مجھے سمجھاتے تھے میں اپنے افتاد جیسے سبق لے کے آتا تھا تو میں ان کے سامنے ججگتا تھا سنانے سے اور وہ سبق پھر میرے والدے گرامی کا کام ہوتا تھا وہ مجھے اس مشکل چیز کو آسان بنا کے مجھے تیاری کروانا تو یہ تین ہستیاں ہیں جن کی تربیت سے جن کے زیرے سایا میں نے ناہت خانی کا فن سکھا اور ناہت خانی کی میں جتنا ہو سکے میں اپنا اپنا حصہ میں ڈال رہا ہوں تو تمام حباب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تو آپ ان کی ورکنگ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے چینل کا لنک میں نے دے دیا ڈسکرپشن میں ضرور دیکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کروائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی میں ان کی کرواؤں گا اپنے چینل پر اور ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ان سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ اگر وہ مان جائیں تو میں نے کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے وقت دیں لیکن ان کا وہ ایک جملہ بہت بڑا بولتے ہیں بارال وہ جو یہ جو باتیں میں انشاءاللہ ان کی اجازت سے ہی شیئر کروں گا تو آپ ان کے چینل کو انجوائے کریں دیکھیں اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ ستر سال ان کی عمر ہے پچاس سال سے ناد خانی کی خدمت کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا بے لوز خدمات کی ہیں اور اس عمر میں بھی وہ اللہ پاک نے ان کی آواز کو اتنا قائم رکھا ہوا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اپنے پیاروں کو بھی آپ کہیے گا کہ آپ شہزاد ناگی اوفیشل اس چینل کو آپ سبکرائب کریں اور مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ